اور پھر تکبر کو دور کرنے کے لیے یہ بھی محاسبہ کریں کہ میں کس چیز پر تکبر کر رہی ہوں اس چیز کی قیفیت پر غور کریں حسن پر جوانی پر چار دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے کتنوں کے حسن ڈھل گئے کتنوں کی جوانیوں کا غرور ٹل گیا میں کس حسن اور کس چیز پر غرور کری ہوں مال مال کی دیوی دھن کی دیوی تو کسی کی نہیں ہے یہ مال کی دیوی تو ڈھلتی چھاؤں ہیں آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس آج ایک کا خسارہ ہوا تو دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی یہ تو ہاتھوں کی محل ہے آتی چاہتی رہے گی علم کسی آلزہائیمرز والے کو دیکھ لیچئے گا سارا تکبر علم پر نکل جائے گا حکومت عہدہ اقتدار چھڑتے سورج کے پجاریوں کو دیکھئے گا کیسے اپنے روئیے بدلتے ہیں سب حکومت کا غرہ نکل جائے گا تکبر کی بجائے شکر کو زندگی میں داخل کر لیجئے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو کونسا جوانی کا بڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے زندگی کا موت سے پہلے جب زندگی میں ذکر اور شکر آ جاتا ہے تو تکبر نکل جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلون دعا کو اپنا طریقہ بنا لیجئے اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرا و فی آئین ناس کبیرا اللہ مجھے صبر اور شکر کرنے والا بنا اور اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا اور مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دنیاوی عزت اور اپنی ذات کے اندر آجزی سکھا دنیاوی عزت